رحمان الرحیب ناظرین میں ہوں حکیم عطم بائی دوان تو آج پھر بات کرتے ہیں ٹینشن کے حوالے سے ڈپریشن کے حوالے سے اور یقین جانی ہے کہ جس طرح ہم پرشان ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور معاملت ملے گی اور یہاں میں میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے ایک سبب کیونکہ ہر ایک مرض جو ہوتی ہے اس کا کوئی ایک پیچھے سبب ہوتا ہے تو اس سبب کو جب آپ دور نہیں کریں گے تو وہ مرض جو علامت بن کے سامنے آ رہی ہے وہ علامت وقتی طور پر تو ختم ہو سکتی ہے لیکن آپ کی مرض کیونکہ آپ نے جگہ پہ موجود ہے وہ دوبارہ گروہ کر جائے گی تو اس میں میں عرض کرتا کروں کہ اس کے چار سبب جو اس وقت ہماری پریکٹس کے اندر ہمارے تجربے میں جو آئے ہیں وہ چار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے جو پیچھے ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایٹینشن اور ڈپریشن اور اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اس میں پہلی وجہ جو ہے وہ گریلو معاملات ہیں کہ چھوٹ چھوٹ سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ذہن میں رہ جاتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اس کو پرداشت نہیں کر سکتا اور پھر وہ اس کا بقیدہ پیشن بن جاتا ہے اور عجیب طرح کی اس کی علامات جو ہیں وہ انسامنے آ سکتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتمیز ہو گیا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیسے بات کرنی ہے نہ اس کو بڑے کا لحاظ ہے نہ اس کو چھوٹے کا لحاظ ہے اور اس طریقے سے یہ بیہیو کرتا ہے کچھ ویشن کے اندر اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ برطن توڑنا شروع کر دیتے ہیں گالیاں نکلنا شروع کر دیتے ہیں لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح کی کیفیات جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اس کے بعد کچھ ایسی بھی اس کے اسباب ہوتی ہے کہ مثال کی طور پر تیز بخار کے اندر جب ایک نان کوالیفائیڈ آدمی ڈاکٹرز خاص طور پر جب وہ اس کنڈیشن کے اندر اس بخار کو ختم کرنے کی جب وہ کوشش کرتا ہے انجیکشن لگاتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ بخارات دماغ کے اوپر اثر کرتی ہیں تو اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ پھر بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے تیسرا سبب جو ہوتا ہے وہ میدی کی خرابی ہوتی ہے ٹپ کی اس طرح کے اندر ایک خاص قسم کی ری ہوتی ہے جیسے ہم مالی خولیاں میراکیاں اسے مرض کو کہتے ہیں اور اس کے میراکی ری ایک ایسے خاص قسم کی ہوا ہوتی ہے جس کا اثر ہی دل اور دماغ کی اوپر ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ویل سیٹڈ ہیں وہ اس میں اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں سٹسکن کرواتے ہیں کیونکہ اس کا سارا اثر دماغ کی اوپر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دماغ کو کچھ مسئلہ بانگ گئے جب وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ ٹیسٹ تو بالکل نارمل ہوتا ہے کیونکہ اس کے آپ بلکل گرد و نباغ میں دیکھ رہے ہیں گرمی کا موسم ہے پنکھے تو آپ کے پاس چل رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ پنکھے کی ہوا یا اے سی کی ہوا تو ہمیں لگتی ہے لیکن اس کی ہوا کی اگر آپ تصویر بنانا چاہیں یا اس کی کوئی بھی آپ صورت اپنے سمجھ لانا چاہیں تو آپ نہیں لاسکتے لیکن اس ہوا کو لگتے ہوئے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہوا لگ رہی ہے تو اسی طریقے سے یہ جو اندرے مید اسی جہاں ری میراکی کہتے ہیں یہ جو ہوا ہوتی ہے اس کا اثر ہی دل اور دماغ کی اوپر ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کچھ پیشنٹ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے مجھے اٹیک ہو جائے گا اس طرح سے خوف سا جو ہے وہ دماغ کی اوپر تاری ہو جاتا ہے اور اس کی بھی ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ اس کا تیسرا سبب ہے اس کا چوتھا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پیریڈ ہوتے ہیں یا خاص طور پر جب عورت کوئی بھی خاتون ڈیلیوری سے فارغ ہوتی ہے تو اس کیفیت میں وہ صحیح طرح سے اپنا احتیاط نہیں کرتی ٹھنڈے پانی پیتی رہتی ہے ٹھنڈے پانی کے ہاتھ سگاتی رہتی ہے کپڑے دولے برتن ویرہ دولیا اس طرح وہ اس کا احتیاط نہیں کرتی اور اس کے بعد جو اس کا ایک خون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے جو جاری ہونا چاہیے صحیح طریقے سے جب وہ اس ہی طریقے سے جاری نہیں ہوتا اس کی رکاوٹ کی وجہ سے بھی وہ بہرات دماغ کی اوپر اثر کرتی ہیں اور یہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے تو ناظرین ان چاروں اسباب کا جو میں نے آپ کے سامنے کیے تو یہ ایک انتہائی زبردست ایک قسم کی اس کی ٹریٹ ہے اور ہر مرض کا ایک الگ طرح کا اس کا ٹریٹمنٹ ہے سبب کے مطابق اس کا علاج اگر ہوگا تو پھر یہ مرض سے آپ کی جان چھوڑ جکتی ہے یا اس پیشنٹ کی جان چھوڑتی ہے جس کے یہ مسئلہ ہے تو اب اگلی جو میری ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں انشاءاللہ اس کے دو دو ڈیریکشن ہوتی ہیں کہ یہ مرض دو طرف جاتی ہے اور دونوں کی الگ الگ کیا کیا کیفیت ہوتی ہے کیا کیا علامات پیدا ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس میں بات کریں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے بھی اور جو گزشتہ میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیو کی ہیں اس سے آپ ضرور مستفید ہوئے ہوں گے لوگوں کے ساتھ اجازہ چاہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ